اس گیم کی یہ جنٹلمن گیمن اس کی لاج نہیں رکھی اخلاقیات اصولوں کی دھجیاں اڑا دی سامنے نہیں رکھا اصولوں کو اخلاقیات کو صرف ڈالر دیکھے پیسہ دیکھا مفاد بلکہ کہلیں کہ اخلاقیات کو اصولوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور اب میچ کی بات کریں کس دل سے کریں کیا بات کریں بات کرنے کو بچائی کیا ہے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان کو شاندار کامیابی ملی ہے بدلہ بھی ترہ ترہ سے لے رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ فرمایا ایسے حوالے سے کلپ اوگر زرہ ٹیم چلائیے گا گھر گھر ماتم تو ہوئی رہا ہے افغانستان سے جوہا رہے ہیں لیکن شیخ رشید کو دل کا طورہ پڑے گئے راشد خان کی ایک بات کریں اور فان پتھان جو انڈیا کے پلئر ہیں ان کی بات کریں جس رکی سے ان کی وائیڈیو وائرل ہوئی ہے میں جیتنے کے بعد بہت خوش تھی بڑی ایکسائٹیڈ تھی جیسا کہ تمام خواتین ہوں گی اور آج میں نے یہ سپیشل یہ جوڑا پہنا یہ میں نے اس دن کے لئے خریدا یہ میں نے جھم کے اس دن کے لئے خریدے اور میں نے پہنے بھی لیکن تیاری بھی کی جس طرح میرا حق تھا میں خود شوق ہو گیا تھا جب یہ سین دیکھا ہے میں نے کہ جیتا تو اغوانستان ہے تو عرفان پتھان کا کیا کام مندہ ہے کہ وہ ساتھ مل کے ڈانس کرے یعنی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا جب سے پاکستان کی ٹیم ہاری ہے افغانستان سے تو گھر گھر میں ماتا اور لوگ یہ کہنے کہ یہ ہو کیا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہم اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم افغانستان سے جیت سکیں پتھان کا ڈانس کرنا یہ واقعی بہت ہی میرے لئے سرپرائزنگ ہے یہ نہ صرف قوم کی بیشتی ہے آج جو دیکھا that was horrendous مطلب خدا کی قسم کب تک ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ دل دل پاکستان نہیں چلا ہم پروٹین نہیں کھا رہے مطلب یہ کب تک ہو گا یار نمستے دوستو جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہدہ دوستو عرفان پتھان اور راشد خان کے میدان پر کیے گئے بھانگڑا سے پاکستان جلا بھنا بٹھائے آپ کو پتہ یہ دوستو پورا پاکستان افغانستان سے ملی کراری ہار کے بعد ماتم میں ہے ون ڈے ورلڈ کپ کے دو چیمپینز ٹیموں کو ہرانے کے بعد افغانستان اب سیمی فائنل کے واسفک دعوے داروں میں سے ایک ہے اور چنہی میں پاکستان کے خلاب 282 رن کے لقشے کا پیچھا کرتے ہوئے جیت اس یوہ ٹیم کی عمر بڑھانے کا سنکیت ہوگی افغانستان ٹیم کے لیے لیپ آف آنر کے دوران راشید نے پتھان کو دیکھا جو ٹی وی پر شو کرنے میں ویس تھے ڈانس شروع کرنے سے پہلے دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو گیا ارفان پتھان نے ڈانس کی تصویریں شوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہا کہ راشید نے افغانستان کو پاکستان کو ہرانے کے بعد اپنا وعدہ نہیں پھایا اور انہوں نے ایک ساتھ ڈانس کا اپنا وعدہ نہیں پھایا راشید خان کا ارفان پتھان کے ساتھ ویڈیو خوب وائرل ہوا جس سے پاکستانیوں کو مرچی لگی ہوئی ہے راشید خان اور راشید خان کے ڈانس والی بات تو بیش میں رہ گی دیکھیں یہ ڈانس جو ہے نا یہ ٹیم کا ڈانس نہیں تھا یہ دو کنٹریوں کی محبت تھی ایک انڈیا اور اغوانستان دیکھیں ہمیں بھی ہمیں بھی اگر پیس کے اوپر کام کریں اچھا کرکڑ کھیلیں اچھا سلسلہ کریں اچھی پالیسی لے کے آئیں ہم لوگ تو ہم لوگ بھی اس میں بڑا آگے جا سکتے دنیا ہمارے ساتھ بھی ایسے سیلیبریٹ کرے اور یہ دو ٹیموں کا میرے خیال سے سیلیبریٹ نہیں تھا یہ دو کنٹریز کا تھا اور یہ آپس میں بڑا پیار ہیں اور یہ دو کنٹریز سے تین اور تین سے چار کنٹریز کی بھی محبت ہو سکتی ہے اور وہ تب ہی پاسیبل ہے کہ جب پاکستان اپنی پولیٹکس کو اپنے مذہب کو بالکل سائٹ سائٹ پہ رکھے اور جہاں پہ جو چیز پولیسیز اپنی جونسی ہیں وہ بہتر کرے گیم میں پولیٹکس یا مذہب کو نہیں لانا چاہیے تو پہلے تو یہ ہوتی تھی فکر کہ بھائی انڈیا سے نہ ہار جائیں انڈیا سے نہیں آنا بھائی انڈیا سے تو جیت کیانا ہے اور اب فکر یہ ہے کہ یہ تو افغانستان سے بھی ہار گئے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ جو خبر ساتھ میں ہے گھر گھر ماتم تو ہو ہی تھا ہے ے افغانستان سے جو ہارے ہیں لیکن شے Grandồng کو دل کا دورہ پڑ گیا تو یہ خبر جو ہے ساتھ ہی آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرکٹ میچ جو ہاری ہے پاکستانی ٹیم افغانستان سے تو اس مینہ پر شیخ رشید کو دل کا دورہ پڑ گیا شیخ رشید کو دل کا دورہ پڑھا ہے حبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے دل میں درد اٹھا ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ ہسپتال پہنچ چکے ہیں لیکن اس کی وجوہات اب وہ تھپڑ ہیں جس کی گونچ دور دور تک سنائی دی کہ جناب تھپڑ مارا گیا ہے کس نے کہا نہیں مارا جو وہ چلہ کٹ کے آئے ہیں چالیس دن کا اس وہاں پر کچھ ہوا ہے اس بنا پر ان کی حالت ہو گئی ہے اس پر آتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں نہیں افغانستان کی ہار کی بنا پر شیخ رشید کو دل کا دورہ نہیں پڑا لیکن افغانستان سے ہارنے کی بنا پر کئی ایک پاکستانیوں کو یقین دل کے دورے پڑھ چکے ہیں اب دیکھیں پرابلم کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ کھیلنے کے لیے جاتی ہے یا وہ ہارنے کے لیے جاتی ہے پہلے تو آپ انڈیا سے ہارتے رہتے ہیں انڈیا نے ہرا ہرا کے آپ کو شرمندہ کر ڈالیا یہ وہ ٹیم ہے جو بڑھ کے کیا مار رہے تھے کہ نرین درمودی سٹیڈیا میں ہم کھیلنے جائیں گے ہم تو نہیں جائیں گے بھئی انڈیا کھیلنے پہلے تو تھا انڈیا ہی کھیلنے نہیں جائیں گے میچز ادھر ہوں گے پھر جناب بڑی مشکلوں سے ہی اس بات پر آیا اچھے چلو چلے جاتے ہیں پتہ ہی جلا وہ تو مو ہی نہیں لگا رہے پتہ ہی جلا اس کے بعد ہم تو اس سٹیڈیا میں نہیں کھیلیں گے ہم تو اس سٹیڈیا میں نہیں کھیلیں گے اصل میں تو آپ یہ گھر کے جو ہے نا وہ پچھوڑائی کا جو گھر کے باہر گراؤنڈ ہوتی ہے جس میں لڑکے کھیلتے جا کے یہ ٹیم وہاں پر کھیلنے جو گی ہے اس کو وہاں پر کھیلانا چاہیے وہ نرین درمودی سٹیڈیم یا کوئی اور سٹیڈیم بڑے بڑے احمدہ پاس سٹیڈیم نہیں سر وہاں پر ضرورت نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے آپ نہیں کھیلنے جانا چاہتے تھے کیونکہ حالات یہ ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر یہ جو ہے سیٹویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ افغانستان سے ہارتے ہیں جو میں نے آپ کو ایک بات کہی ہم نہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کیا وہاں پر تو تالیبان کے حالو حال بحال وہ کرکٹ میچ میں ہمیں ہرائیں گے سر انہوں نے آپ کو ایکانومی میں ہارا دیا اگر آپ ایکانومی میں ان سے ہار سکتے ہیں آپ کی کرنسیو نیچے جا سکتی ان سے تو کرکٹ کیا چیز ہے مطلب کس کھیت کی مولی ہے کرکٹ اور کرکٹ میں تو آپ کی حالات کیا ہے جس سے دیکھو ہار کے کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب جاتے کیوں ہیں اب تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہر ٹیم سے ہارنے کے لیے جاتے ہیں اچھا وہ ہوتی ہے ایک سپورٹسمنٹ سپیرٹ بھی ہوتی ہے میں اکثر کہتی ہوں لیکن مسئلہ کیا یہاں پر کہ بھائی سپورٹسمنٹ سپیرٹ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے انڈیا اچھی ٹیم ہے چلو پاکستان بھی اچھی ٹیم ہے چلو انڈیا سے ہار گئے تو ٹھیک ہے کسی ایک نے تو جیتنا ہی تھا کسی ایک جب آپ ایسی ٹیم سے بھی ہاریں گے جس کے مطالق سوچے ہی نہیں جا سکتا اچھا اب آپ فانستان میں کیا کہا جائیں بھائی میں تو کونگرچولیشن کیاتی ہوں فانستان کو نیبر ہیں ہمارے بھائی کیوں نہیں جتنے ہمسائی اگر کوئی جیتے گا میرے نزدیک تو ٹھیک ہے سپورٹسمنٹ سپیرٹ موجود لیکن پاکستانی نہیں مان رہا ہے اس کو ماتم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کی کی تا دوسری اور یہ ہو کیا رہا ہے اور رکھو زرہ رکھو یہ جو چلتی ہے میں ویڈیو وہ صحیح چلتی ہے میں آپ کو بھی زرہ کچھ فیکس این فگرز بتاؤں گی مطلب کوئی ایک خیل کوئی ایک سپورٹ کوئی ایک گیم جس میں آپ وہ کہیں اوپر جا رہے ہیں کہ اچھا کے لئے کرکٹ یہ کھو دی تھی جس پہ ناس کیا کرتے تھے لوگ اور بیٹ اچھا ابھی بھی یہ ہے مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں جو وہ جو گالیاں پڑھ رہی ہیں جو برا ملا کہا جا رہا ہے تمام کرکٹرز کو آپ دیکھیں اگلا میچ آتا ہی سب نے ٹی وی کے سکرینوں کے سامنے ہو رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے ابھی بھی یہی ہونا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا اس دفعہ تو لوگوں نے وہ کرکٹرز کے ساتھ وہ ہو رہے مطلب وہ ماں بہن کے بس میں بتا نہیں سکتی آپ کو بتائی جانے والی باتیں نہیں جو کچھ ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہ کیا ہم نے سپورٹس پر اب ذرا تھوڑا سا سیریس بات بھی کر لیا ہے ویسے یہ بھی سیریس ہی تھی جو میں آپ کو بتا رہی وہ غلط ہی بتا رہی وہ یہی کچھ رہے ہر جگہ پر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یعنی افغانستان سے آپ ہارنے کے لیے مہا پر گئے تھے تو مطلب میرا تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے آدھرش اور بڑکیں اور نعرے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم نے ادھر کے نخرے دیکھو مطلب نخرے دیکھیں آپ کیا ہمارے جو پیس بی کے چیئرمن وہ کہہ رہے ہیں جی دشمن ملک آپ نہ بھیجیں دشمن ملک نے آپ کو آکے وہ گھر آکے کہہ رہے ہیں ہماری طرف آکے کہہ رہے ہیں تو سی نہ بھیجو کس نے گھائے آپ کو تو وہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نہ ہر کوئی نہ ہر دپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی لال ٹوپی بین کے بیٹھا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں